بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں اس وقت تتہ پونی کے مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر چونکہ آج بھی گولہ باری ہوتی رہی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو اس وقت تتہ پونی شہر میں میں موجود ہوں ہوا کا علم ہے اور دکانویں بغیرہ بھی بند ہیں اندر صبح سے بزار کافی آتک بند تھے تو کوشش کریں گے کہ سارے کو باؤں خیائے آج بھولا بھائی اسی ہے اسلام علیکم جی کہ آپ کی علم آجی آپ کا شہزان نام ہے شہزان صاحب کیا صورت آلوی ہے آج جہاں بھر فائرنگ ہوئی ہے جی آپ بھر فائرنگ ہوئی ہے بھر فائرنگ ہوئی ہے بھر فائرنگ ہوئی ہے تو بزار بند رہا ہے تو کوئی بندے زخمی ہوئے ہیں نہیں یہ اطلاع نہیں ملی ہے کوئی کسی کا نقصان یہ بھی نہیں ملی ہے آج کے گلوں میں نہیں تو جو پچھلے دنوں بندے فوت ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں شہید بھی ہوئے ہیں نقصان کہوں پر ہوئے ہیں ادھر درہ میں ہوئے ہیں درہ میں ہوئے ہیں شکریہ جناب شکریہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نجوانے آپ بتائیں کیا ہوا ہے جب فائرنگ شیئرنگ ہوئی ہے کہ کچھ ایک لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت سے تو لوگ متاثر ہوئے ہیں ہیں تو منخبی بھی لوگوں نے کیا ہے کیاixدannya کدھر گئے ہیں لوگ لوگ کشمیر کے ہیں کہنے کی در گئے ہیں یہاں سے مائگریٹ ہو کر کوئی شیفٹ ہوئے ہیں چاہاں ہوئے ہیں کدھر ہوئے ہیں کوٹلی ہوئے ہیں تو یہ آج کے کون سے علاقوں میں گولہ پاری زیت ہے رجی آج زیادہ تعہی Leaders sur校 ہاوجی ہے ہوئی ہے کوئی بندہ زخمی ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوئی آپ کیا کہتے ہیں جو کوئی زخمی ہوا ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں زخمی ہوا ہے لوگ جوش جذبہ ان کا ٹھیک ہے لوگ لڑنا چاہتے ہیں بھاغنا نہیں چاہتے ہیں خوب جوش اور خروش ہیں ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو تفصیلات بتا سکیں کہ کیا صورتال ہے زیادہ راش نہیں ہے چونکہ شہر میں بہت کام لوگ ہیں اس وقت اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا رائے سب کیا صورت آر رہی ہے ادھر فائرنگ شہرنگ ہوئی ہے فائرنگ شہرنگ ہوئی ہے کڑے کون سے علاقوں میں ہوئی ہے زیادہ ادھر بٹن درہ شرخان اچھا یہ بزار بند رہا ہے ٹرافک بھی جام رہی ہے تو لوگوں کا جوش اور جذبہ کیسا ہے جوزبہ بہت اٹیٹ ہے لڑنے کے لیے بھی لوگ جار ہیں جوزبہ نہیں ہے لوگ بلکل ڈٹے ہوئے ہیں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں تو یہاں سے کوئی گولہ باری سے کوئی نقصان لوگوں کے مکانشکن گرے ہیں مکانشکن گرے ہیں مال مویشیدہ ناکل انہیں میں اور بچ گئے ہیں بچ گئے ہیں جو تو لوگوں کے انسلے بلکل سٹرونگ ہیں بلاند ہیں بلاند ہیں جو آپ ادھر رہتے ہیں جی جی کیا صورت آر رہی ہے آج آج کوئی بڑا ڈج ڈز رہی ہے بڑا گولہ باری ہویا کدھر ہویا ادھر یہ درے والا سٹر آڈے والا سٹر کافی گولہ باری ہوئی ہے کافی گولہ باری ہوئی ہے آپ پاکستان کا پرچمہ بنے لگایا ہوئے آپ کشمیری ہیں تو کشمیر کا بھی تو لگونا چاہیے تھا سر میں نے کشمیری کے بھی لگایا کوئی چوٹوں نے نکالا تھا دونوں لگویا اچھا 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 آپ یہاں لوگ کر لیں پٹھونے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تینکیو 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 پولی صاحب آو نو سر کیا کچھ ہویا آج کوئی تو سونو ناظرین کی سر جی آج پورا دین جانا بارڈو پی جانا اتنی فیرنگ ہوئی ہے اچھا لنہ کارمازوی نقصان نہیں ہوا جانی نقصان نہیں ہوا نہیں ہویا آج پہلے جڑے بندے فوت ہوئے درہا شرفان نہیں درہا شرفان پینا میں نسان ہے میں میرپور بارڈا پڑھا ہوں میرپور میں پڑھا ہوں میرپور میں پڑھا ہوں اچھا اچھا تو کوئی خوف نہیں ہے درے ہوئے نہیں ہیں لوگ آنسلے بلندے لوگوں گئے جی جی آنسلے بلندے بھارت بنیا کے خلاف لوگ ڈٹے ہوئے ہیں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ تیار ہیں تو اور کوئی بات کوئی نقصان کوئی بندے کا پتا ہو جس کا نقصان ہوگا ہے تقریباً اپنے جنوار کافی سارے نقصان ہوگی جنوار کافی ہوگے ہیں ناظرین اس وقت ہم تاتا پولین کے مقام پر موجود ہیں لوگ جو ہے وہ کونسلے بلند ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی ڈرے ہوئے نہیں ہیں لوگ آپ کچھ بتائیں تھوڑی سی تفصیل لو سوڑی سی تفصیل زیادہ تا لوگ کیمرے پرانے کے لئے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے تو تاتا پانی شہر جہاں ہاتھے پہ ہیں آپ کے یہ سیر صبح سے بند تھا اور شہر کے اطراع میں کافی گولہ باری ہوئی ہے کافی گولہ باری ہوئی ہے شہر میں اور آپ تھوڑی سی پلیز اور بات کریں باقی لوگ کیمرے سے باغ رہے ہیں یہ آپ بات کریں ہلو کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ ادھر کے سر یہاں پہ تقریباً چار دن سے کافی گولہ باری ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے مکمل بزار بند ہے لوگوں خوف و حراس میں ہیں گروں میں بلکل بند ہیں خاص کر کے سکول دیکھو کالجز دیکھو مکمل ہر چیز چار دن سے بند ہے ہر بندہ اس خوف و حراس میں اتنی زیادہ یہ شیلنگ ہو رہی ہے لیکن لوگوں کے اوصلے بھی بلند نظر آ رہے ہیں اوصلے بلند ہے ابھی تک کہ لوگ یہاں سے کوئی بھی کیمپے بھی نہیں گئے اپنے گھروں میں ہی ہیں ٹھیک ہے اور نقصان تو بہت زیادہ گھر ڈیمج ہو رہے ہیں جانب نقصان بھی ہو جو کیپ پر دو تین ہاتھ بھی کافی لوگوں کے جو ہے نا وہ بالمو ایسی یہ بتائیں کہ جو بھارت کی طرف سے یا ان کے پوسٹوں کی طرف سے جو ادھر گولہ باری کی جاتی ہے وہ ٹارگٹ پاک آرمی کو کرتے ہیں یا سیولینز کو کر رہے ہیں جی وہ زیادہ سیولینز پہ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے آج بھی جو فائرنگ ہوئی اس میں زیادہ سیولینز پہ ہو رہا ہے اس میں یہ ہمارے قریب یہ وادی ہے یہ تتہ پانی کے ساتھ دنا کالونی ٹھیک ہے بٹل سیکٹر ہو گیا یہ ناتر اور سیڑا توٹلی زیادہ یہ فائرنگ جو ہے اسی پہ ہو رہی ہے سیولینز پہ اس میں لوگوں کافی نقصان بھی ہویا ہے ابھی تک یہ تھوڑی دیر پہلے یہ ہوئی ہے شیلین تو آپ کدھر کے رہنے والے جی میں یہی بزار کا تتہ پانی خاص کر رہنے والوں ناظرین یہ آپ سن رہے ہیں لائن آف کنٹرول کا علاقہ یہ تتہ پانی اور یہاں پہ جو بھارت کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے کہ سیز فائر جو مائد ہے اس کی بھی اخلاف ورزی کی جا رہی ہے اور سیولینز آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ عالمی قوانین کے بالکل غیر منافع اور اس کی جو دجیاں بھی کھیری جا رہی ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا احمد ابی اچھا کیا حالات چاہ رہے ہیں ادھر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں بھی جانتا تھا پانی کا ہوں ساتھ ایک ہوں ہے کنی یہاں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے آپ کے علاقے وہاں سے بیشمار شیلنگ ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو سیولین لوگ ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر کے جو نا وہ نشان لگا جا رہا ہے سیولین جتنے میں لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ بیشمار لوگ ہیں جو ایک ڈائی سال کا بچہ تھا باسور کے اندر جس کو انہیں ٹارگٹ کیا ہے کوریہ کی گولی سپر فائر کی ہے اور بچارہ شہید ہوا چھوٹا تا بچہ ہے اس طرح ایک دو ڈرائیور رہے ہیں جتنی میں مواد ہوئی ہیں سیولین لوگوں کے گھروں پر شیلنگ ہو رہی ہے باقی جو ان کے مقام ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں کل بھی یہ بزار مکمل طور پر بند رہے ہیں یا کھولا تھا نہیں بزار تو کھولا ہوا تھا کل لیکن جب شیلنگ ہو دیا پھر اس پاس جانا آپ نے کوئی بات کرنی ہو کربا سب متاثر ہیں شہر تکبن بند ہی ہے عوام تھا بہت دلیر اب دلیری سے آ رہی ہے شہر میں لیکن ہر روز ہر روز کا ڈیلی یہ ہوتا ہے کہ فائرنگ کرنا شیلنگ بہت سخت ہوتی ہے صبح و شام صبح و شام سیول عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں تو آج تکبن جنواز بھی کچھ نقصان ہوئے ہیں کوئی مکانوں کو انہیں نشانہ بنایا جب سیول زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں یہ نشانہ بناتے ہیں ناظرین یہ آپ سن رہے ہیں سیولینز آبادی کو ٹیک کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں اور وہ تنظیمیں اگر ان کی آنکھیں اس طرح بند رہیں اور یہ حالات کس طرح کے تبدیل ہو سکتے ہیں اور یہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں اس کا کوئی دراک نہیں کر سکتا اسلام علیکم ناظرین نے ساتھ ہم تتہ پونی شہر میں موجود ہیں جو سیس فائر لینڈ کے بلکل قریب ایک شہر ہے جہاں پر گولہ باری ہو رہی ہے چاروں اطراف تتہ پونی کے تین اطراف پر گولے پڑ رہے ہیں اور کافی نتی عوام جو ہے سیول سیول آبادی پر انڈین آرمی جو ہے وہ گولہ باری کر رہی ہے اور سیولین پر فائرنگ کر کے وہ اپنی طاقتے زمار رہے ہیں لیکن لوگوں کے حصلے بلند ہیں لوگ بلکل لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں مائیگریشن کے حوالے سے جو بات شروع میں چلی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں گھر پر لوگوں نے نہیں چھوڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں لوگ اور الات سے مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور جو بارت کی سازش ہے لوگوں کو خوف و راز پھلا کر کسی علاقے پر قبضہ کرنا وہ بلکل ناکام ہم انہیں عطی ہوئے نظر آ رہی ہے لوگ بلکل ڈٹے ہوئے ہیں کوئی خوف نہیں ہے اور لوگ برپور طریقے سے الات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہی ادھر رہتے ہیں جیسے ہم ادھر ہی رہتے ہیں کوئی بتائیں ناظرین کو کیا صورت آلہ یہ ہمارے ادھر جو ہے نا ڈیلی گولے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کلسٹر بمبو سے ہم بے جو ہے نا وار کیا جا رہا ہے تو کبھی ادھر سہریں بجائے جا رہے ہیں کبھی کچھ شور کبھی کچھ شور وام کو بلکل ڈریا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وام ڈری نہیں ہے وام بلکل نہیں ڈری ہم صبح سے ادھر چوپے کھڑے انشاءاللہ ہم ازادی چاہتے ہیں ٹھیک ہے وام ازادی چاہتے ہیں مد مختاری جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری وام خود مختار کشمیر کے عامی ہیں انشاءاللہ ہم اپنا بلکل آزاد ساری تلیہ آتی رکھیں آتی خود مختار چاہتی اور آدھے نہیں تقریباً یہ نا ایسی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ابھی جو ہے نا وہ خود مختار ہی چاہتے ہیں کچھ ہے ابھی ملازم وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن زیادہ دار اوام جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آزاد کشمیر جو ہے یہ سارا ملا کے اس کو ایک ریاست بنائی جائے جو پہلے فورٹی ساون سے پہلے تھی مل بولام اس کو اسی آلد میں دیکھنا چاہتے ہیں جی مولی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا ہونے جام یہ پکڑیں آپ آئے روز تقریباً گولہ باری ہوتی رہتی ہے میں یونائٹی نیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی کردادو کے مطابق جو ہمارا مسئلہ ہے تو حل کیا جائے اور ہمیں آرے لوگوں کو یہاں رائے حق دیا جائے ٹھیک ہے اگر کوئی چاہتے ہیں کہ آزادی لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ انڈیا کے ساتھ جم جاتا بھی لیکن رائے شماری کا حق ہمیں دیا جائے کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ الخاق کرنا چاہتے ہیں آئے روز ہم لوگ ہمارے مر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم فلانا کہتے ہیں ہم ہیڈ کا جواب پتھر سے دیں گے آپ دیکھیں کیسے آپ ہیڈ کا جواب پتھر سے دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ پتھر ہیڈے روز پڑھ رہے ہیں ہمارے سو روپے ہوا کے بولے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کیسا جواب دیا ٹھیک ہے ہمارے لوگ مر رہے ہیں تو میں مطالبہ کرتا ہوں انسلے لوگوں کے کیا انسلوں پر بتائیں آپ انسلے لوگوں کے بلان دیں کہ شدید گولہ باری ہو رہی ہے اور گولے پڑھ رہے ہیں تطاپونی شہر میں اور اطلاف میں لیکن ہم یہاں پر پہنچیں تو لوگوں کے جذبات دیکھیں لوگ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے لوگ سارے کے سارے یہاں شہر میں موجود ہیں اور غم و غصہ بھی پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی جنگ اگر سر پر منڈلا رہے ہیں گولے تو تھوڑا مجھ تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے پریشانی ضرور ہے صورتگی ضرور ہے دنیا کی جو خموشی ہے اس پر لوگ اتجاج کر رہے ہیں کہ دنیا کو بھارت کے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھونا چاہیے تھے اس وقت نتے کچھ میریوں پر جو گولہ پاری ہو رہی ہے اس کے خلاف دنیا کو آواز اٹھونا چاہیے تھے اور انڈیا کا جو ظلم اور بربریت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا لوگوں کے انصلے بلند ہیں کوئی خوفزدہ نہیں ہے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تعلیم جو ہے لوگوں کی متاثر ہے تعلیمی ادارے بند ہیں تو آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جی بولیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین ابھی جو اینہ فیرنگ بہت ہو رہی ہے ادھر بارے ایڈیا کے قریب ہیں ہم تو لہٰذا بڑی عوام کو بڑی مشکلات ہے اس کے بعد میں گائی کا یہ عالم ہے گولے کے بارے میں آئے ہیں آپ بتائیں آپ نہیں زمان السلام علیکم آپ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انیٹی نیشنز آ رہی ہیں یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو تقریباً ایٹی سے ابوب جو پاپولیشن ہے یہاں کی وہ یہ جاتی ہے کہ ہمیں خودمختاری دی جائے ہمیں رائشماری کا آگ دیا جائے تو ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں یہ سب پور عظم ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ازادی دی جائے یہاں پہ ہر احسان کے حسنے بلندے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ ہمیں غلام کیا جائے ہم ازادی چاہتے ہیں ہم سب اگٹھے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں تو ہمیں صرف رائشماری کا آگ دیا جائے اس کے بعد اس چیز کو ڈیسائیڈ کے جائے گا کہ ہم چاہتے کیا ہیں تینکیو سو مچ اور اس کے بعد جو ہے نا ٹیلی ون جنر پہل خصوصی نشریات مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بتائی جائے تاکہ پاکستانی عوام اور پورے عالم اسلام کو پتا چلے لہٰذا جو ہے نا ٹیلی ویجن میں ہمارا کوئی اتنا بڑا پرگرام نہیں آتا ہے انٹرنیٹ بھی بند ہیں ویڈیو بند ہے اور اس کے پاس انٹرنیٹ بند ہے تو بڑی مشکلات ہیں ٹیلی کی بھی ادھر بڑی پرشانی ہے ایک ایک دن اگر بند ہو تو چار جرد دن نہیں ہے اسپطالوں کی علادے بھی بڑی خراب ہیں لہذا ہمارا کوئی قدار آئے ہمارا کوئی خیال کیا جائے ہماری تو دعا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور سب بہاں عالم اسلام پر رحم کرے کون سا ٹیلی ہے جیکے لیگز جیکے لیگز کی ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے تو اسی طرح مقضوع کی شیر میں کے بین بھئیوں کو بھی دھکھایا جائے تاکہ عوام اور لوگوں کو پتا چلے اور شعور ہو تو ہم انشاءاللہ ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ کوئی حسی ہم تک جو بھی ہو سکا ہم انشاءاللہ کریں گے تو باقی آپ ٹیلی ویویوں والوں کا بہت بہت شکریہ تینکی ہوسام آچ ناظرین ہم تطاپانی سے اس وقت برائے راست ہیں ناظرین آپ نے حقیقتیاں دیکھیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حسلے بلکل بلند ہیں یہ الگ بات ہے کہ بھارت کی طرف سے جو سیولینز ہیں جو انہیں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر گولہ باری کی جا رہی ہے لیکن یہاں ہم لوگوں سے ملے ہیں ان سے جو بات چیت ہماری ہوئی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کے حسلے بلند ہیں اور پوری قوم جو ہیں لڑنے کے لیے ہر وقت یہا رہا ہے اور برپور طریقے سے برپور طریقے سے یہ دفاع کرنا آپ نہ جانتے ہیں آپ دنیا سے اپیل کروائیں ان سے آپ کی جو محضب دنیا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو دنیا میں ان سے آپ کی کیا اپیل ہے جی تقریبا پوری قوم یہ کشمیر کے جتنی قوم ہے یہی چاہتی ہے یہ آزادی چاہتی ہے جو یہ پور امن جو فضاء ہے اس کو پور امن رکھنا چاہتے ہیں ابھی یہ حالات بنے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہی حالات آئے ہیں وہاں پہ پندرہ دن سے مکمل رہت کرفیو لگا ہوا ہے کھانا پینے کی چیزیں لے آپ اس جو کشیدگی ہے آپ پر جو گولے پڑ رہے ہیں اس کے باوجود آپ پارتی مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ پرپور ازار یکجیتی کر رہے ہیں جی ازار انشاءاللہ ہماری پوری یکجیتی ہے ان کے ساتھ تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ازاد ہو اور یہ گولہ بری جو بند کی جائے پارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ آپ پرپور ازار یکجیتی کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو گولہ پاری ہے اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کہہ کریں گے ہم سب سے پہلے جائیں گے لڑیں گے یہاں پر لڑیں گے انشاءاللہ وہ گنے سوپیں وغیرہ ہیں یا خالی آتے ہیں تو سوٹیوں سے ہی لڑیں گے سوٹیوں سے ہی لڑیں گے ہمارے پاس دور کچھ آئی نہیں ہے لوگوں کے انصلے کافی بلند ہیں اور بڑی اچھی گفتگو لوگ کر رہے ہیں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور دیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے ساتھ اور اگر ہمیں جاد کے لیے بلایا جاتا ہے پکارا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم جاد کے لیے بھی جائیں گے اور ہم اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جاد کے لیے جائیں گے اس وقت یہاں پر یہاں سے جو عمدوار اسمبلی ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں ملک زفر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتالہ ہے چونکہ ہم نے لوگوں کے جوش و جذبہ دیکھا ہے یہ جو مقبوضہ کشمیر کے شہر ہیں ان کے ساتھ برپورے زارے جکجیتی کر رہے ہیں لوگ بالکل پرشان نہیں ہیں گبرائے ہوئے نہیں ہیں خوفزادہ نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں برہ راست آپ کا پرواہ میں سجھ جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے زفر ملک صاحب آپ کا شکر گذار ہوں کہ آپ نے اس کریٹیکل سچویشن میں ایل او سی کا وہ علاقہ یہاں پر سلسل گولہ باری ہو رہی ہے اور آپ درد دل لے کر یہاں پر لوگوں کے مسائل کو جانتنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائنس پر میں آپ کا شکر گذار ہوں تو آج پھر صبح سے آج صبح سے دوبارہ ایل او سی پر چیلنگ ہو رہی ہے اور ہمارے بیشمار علاقے کے لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو خوشی کی بات اور خوش آئند بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا جذبہ ہے آلانکہ جس طرح گولے پڑتے ہیں اس طرح خوف ہو اور آس ہو چاہیے لیکن الحمدلہ میں سمتا ہوں کہ یہ لوگوں کا جذبہ ہی مانی ہے جس کے داتھ لوگ جو شکروج سے اپنی تباہی بھی دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنی املاک کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی بڑی دلیری کے ساتھ بڑی زندہ دلی کے ساتھ یہاں پر اپنے علاقوں اور اپنے شہروں میں موجود ہیں تو آج صبح سے کافی اب تک کبھا رہے ہیں اس علاقے میں بھی جو کہ ابھی ریسنٹلی یہاں پر پہنچا ہوں یہ بات جان کر کے تدہ پانی سیکٹر میں جو شیلی ہو رہی ہے لوگوں کے مال پیششی کو مار چکے ہیں لوگوں کے گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر جس طرح اس سونے والے نقصانات کے حوالے سے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ اور میں سمتا ہوں یہ کشمیریوں کی جو پیچوان ہیں یہ دلیر لوگ ہیں زندہ دل لوگ ہیں اور اس کا مظاہرہ میں حملی طور پر دیکھ رہا ہوں یہاں پر ہم سے یہاں سے چند سو گز کے فاصلے پر آپ بارتی مقوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہزاری جگجیتی کر رہے ہیں سارے لوگ یعنی لوگوں کا جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوف و عراس کا شکار نہیں ہے بلکہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ بارتی مقوضہ کشمیر میں جڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بربور ہزاری جگجیتی کر رہے ہیں جی عمل صاحب بات کریں آپ جاری جگجیتی اس پر میں جیسا کہ آپ ناظرین اس کو دیکھ پی رہے ہیں اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں ایک طرف شیلنگ ہو رہی ہے ایک طرف نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے جنور مار رہے ہیں لوگوں کی عملہ کبا ہو رہی ہیں اور آنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شدید خوف و عالم کے اس محول میں لوگوں کو یہاں سے آگے پیچھے ہونا چاہیے لیکن یہ زندہ دل اور دلیر کشمیری قوم ہے جو بغیر کسی ڈار و خوف کے اپنے سم نے اپنی اپنا کو دورا ہے بارتی باربریت بارت ظالم بارت ظالم بارت ظالم بولے بولے اور میں بلخصوص آج کے کوالے سے کنڈا گھردے کنڈا گھردے کنڈا گھردے کہ یہاں پر ہم بنیادی ضروریات جو ہے ان سے محروم ہیں ہمارے لوگ ہمارے اسپتال میں جس طرح یہاں پر ڈاکٹرز کی امرجنسی ہونی چاہیے اس طرح یہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں یہاں پر امرجنسی کی صورت میں جس طرح ایمبولنسیز ہونی چاہیے اس طرح کبھی انزامات نہیں ہیں تو میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا اضالے کے لیے لوگوں کو فوری ریلیف کے طور پر یہاں پر ایمبولنسیز کا بندوبست ہونا چاہیے ڈاکٹرز کی امرجنسی تاہیے جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی ریفنے میں گرہ دی جائیں کوئی ہماری اخضار ہے کوئی ہمارا کیا جائے بلکل بلکہ میں حکومت پاکستان اور حکومت ازاد کشمیر سے ملتمیس ہوں کہ یہاں پر ایلو سی کے بسنے والے یہ لوگ جائیں یہ فوج سے زیادہ دلیری کے ساتھ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے جاتے ہیں میری حکومت سے بھی یہ ایک زارش ہے کہ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے ان کو اس لے کے لیسنس پہ جاری کیے جائیں ان لوگوں کے پاس اسلہ ہونا چاہیے خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کی عبارت کی طرف سے جاریت ہوتی ہے پیش قدمی کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو ایسے علاقت میں لوگ جب شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں یہ سمتا ہوں کہ یہ جو سیول فوج ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں یہ فوج کے لیے بھی ان کے مرائل بھی بلند ہوتے ہیں جب لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں ناظرین اس علاقے کے اندر موجود تھے صبح سے بلکہ تین چار دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ بہت بڑی گولہ باری ہو رہی ہے شدید گولہ باری ہو رہی ہے دکانیں بند ہو گئی ہیں ساب کچھ لیکن ہم نے یہ منظر نمہ آکر اکھو سے دیکھا ہے کہ لوگ گولہ باری تو ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو انصلے بہت بلند ہیں لوگ بلکل بے خوف ہیں پریشانی ضرور ہے ظاہرہ موت ان کے سروں پر مڈلا رہی ہے تو پریشان حال بھی ہیں لوگ کو مکان بھی تباہ ہو رہے ہیں جنوار بھی مار رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو سب سے ضروری بات ہے کہ لوگوں کے انصلے بلند ہیں لوگ نیرہ بازی بھی یہاں پر کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈٹے ہوئے ہیں میں اپنے کوئی اپیل کوئی میسیج کرنا ہے میری ایک حکومت وقت سے حکومت ازاد کشمیر اور حکومت پاکستان سے میں ملتمیس ہوں چونکہ ہم لوگوں میں بسنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کے ساتھ جس طرح کا یہ محول پیدا ہو چکے ہیں ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں میری ایک حکومت وقت سے ایک زارش ہے کہ یہاں پر تتہ پانی میں جو ہمارا اسپیٹل ہے اس اسپیٹل میں ڈاکٹرز ایوری ٹائم ہونے چاہیے اس موجودہ سچویشن میں دن اور رات کھولا ہونے چاہیے ہونی چاہیے جو امرجنسی کے اس میں ٹریٹمنٹ کے لئے وہاں پر لوگوں کے لئے عدویات ہونی چاہیے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہمارا اسپتال موجود ہے بلدنگ موجود ہے سٹریکچر موجود ہے ڈاکٹرز کو تنہائیں مل رہی ہیں لیکن جب ایسی صورتال پیدا ہو چکی ہے تو اس وقت میں یہاں پر امرجنسی سے مٹنے کے لئے کوئی علاق نہیں ہے کوئی علاق نہیں ہے آزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنو مان کشمیری میرا نام ہے منڈول میں رہتا ہوں اور ابھی حالیہ تقریبا نو بجے سے لے کر آج تین بجے تک فیرنگ ہوتی رہی میرے گھر کے بلکل ساتھ ہی میرے پڑوس میں گولا بھی وہاں پر ایک پڑھا ہے تو ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت حضرات کشمیر کی جنم سے جو بلند بالا چھے مانے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر لین کے جو لوگ ہیں ہم نے ان کو سولیات دیئے مورچے دیئے تو کہیں پہ کوئی بھی مورچہ نہیں ہے آپ بے شک کہے کہ گھر پہ جائیں جو میڈیا والے ہیں صافیت حضرات ہیں کوئی مورچہ نہیں ہے کوئی بھی سولیات نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ آج جو جو سب سے زیادہ جو عام بات ہے کہ پچاس سال بعد اگر یو اینو جاگی ہے تو پچاس سال بعد ہم کشمیری کو کی جنڈہ بھی جو ہے وہ ہمیں ملا ہے تو اس وقت کا تقاضی ہے کہ اس جنڈے کے نیچے ہو کہ یہ پاک فوجہ جب فوجہ موردہ بات کہ جب فوجہ جب زندہ بات ہوتی ہیں تو عوام موردہ بات ہوتی ہے تو کوئینٹ لی آپ صرف کہ جمہو کشمیری کی عوام زندہ بات اور سیز فائر لینڈ کو جو روندے کی جو کال ہے اس کے ساتھ آپ چھونا کھڑے ہوں انشاءالکہ ناظرین لوگوں کے جذبات آپ نے دیکھے ہیں بڑا جوش و خروش ایترانے بھی چال رہے ہیں گئے آپ ترانے گاتے ہیں تو اسے کے ساتھ میں ڈوگرہ زلفتار ملک تکہ پانی سے آپ سے جائز ہوں اس امید کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جذبے جوان ہیں باہمت ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہر اولاد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس موقع پر جو دنیا کی خموشی ہے بیسی ہے جو پارتی بربریت کے خلاف لوگ خموش ہیں اس کے خلاف لوگ سرابہ اتجاج ہیں کہ جو انسانی حقوق کے بڑے بڑے دعویدار تھے جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے کسی ایک جگہ پر کسی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی تو پورا پوری دنیا شور شرابہ کرتی تھی تو آج جمہ کشمیر کی عوام اس پر ان کی زندگیاں جیرن بن چکی ہیں وہاں پر کرفیو ہے گولہ باری بھی وہاں پر بھی ہو رہی ہے لوگ قید کی زندگی گزار رہے ہیں پونی پونی پکار رہے ہیں کربلا کا منظر رہما ہے اور یہاں پر بھی لوگوں کی زندگیاں تبار برباد ہو چکی ہیں اس موقع پر دنیا کیوں خموش ہے اس ظلم کے خلاف لوگ سے تجاج بھی کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کب ان کی آواز ان کے حقوق کے لیے اٹھے گی میں اسے کے ساتھ ڈوگرہ ظرفکار ملک جہاں تتہ پونی سے آپ سے اجاز چاہتا ہوں ابھی ہم علنور ڈیوز سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے اللہ حافظ